بچوں کا سبق بڑھانے کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے بچے کو ایک گھنٹے کا ٹائم دینا ہے سبق یاد کرنے کے لئے دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ بچے کو سبق کے چھے حصے کر دیں یا چار حصے کر دیں بچے کی آسانی جیسے اس کو آسانی ہو اگر چار حصے تو اس کے سبق کے ٹوٹل چار حصے بنائیں اور ہر حصے کو پندرہ منٹ ٹائم دیں کہ بچے اس حصے کو پندرہ منٹ کے اندر یاد کرنا ہے اور پندرہ منٹ کے بعد اس حصے کو فوراں چھوڑ دینا ہے اور اگلا حصہ یاد کرنا شروع کر دینا ہے اور اگر جو ہے وہ آپ چھے حصے کرتے ہیں تو اسی انداز میں چھے یعنی کہ ایک حصہ دس منٹ کا ہوگا پھر تو دس منٹ وہ ایک حصے کو یاد کرے پھر اس کو چھوڑ دے دوسرا حصہ یاد کرنا شروع کر دے اسی طرح تیسرا حصہ چوتھا حصہ اسی انداز کے اندر وہ اپنے چھے حصے سبق کے یاد کرے ایک گھنٹے کا اسے ٹائم دیں ایک گھنٹے کے بعد اس کو دس سے پندرہ منٹ ریلیکس میں اٹھ دیں ٹھیک ہے اس کو بالکل ریلیکس ہونے دیں اس کے فوراں بعد آدھے گھنٹے کا صرف ٹائم دیں کہ بچے یہ جو چار حصے تھے یا جو چھے حصے تھے اب ان کی بس روین کر لو انشاءاللہ آپ کی بچے کو جتنا بھی سبق ہوگا وہ سبق اس کو بڑا بہترین طریقے سے یاد ہو جائے گا ہمارے بچوں کو جو سبق صحیح طریقے سے یاد نہیں ہوتا اس کے ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچے جب سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کو میں بعد میں یاد کر لوں گا میں انشاءاللہ کے بعد تھوڑے بیٹھ کے پڑھ لوں گا یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب میں صبح صبح اٹھوں گا تو اس وقت میں سبق کو یاد کر لوں گا تو اس کو حل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آج کل نارملی گھڑیاں بزار سے مل جاتی ہیں جو کاؤنٹ ڈاؤن موبائلوں کے اندر جو بھی جو آتا ہے کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر جو ہوتا ہے آپ یہ ٹائمر جو ہے یہ ایک بڑا ٹائمر لا کے اپنے ادارے کے اندر جہاں پر بچے سبق یاد کرتے ہیں وہاں پر لگا دیجئے اور بچے کو فکس ٹائم دیں جیسے میں نے آپ کو پہلے ابھی بتایا کہ ایک گھنٹے کا جو فکس ٹائم ہوگا اس میں چار حصے ہوں گے تو فرض کریں کہ آپ اگر چار حصے بچوں کے لیے کرتے ہیں تو پندرہ منٹ کا ایک ٹائمر لگا دیں اب اس بچے کو سارے بچوں کو یہ کہہ دیں کہ بیٹا پہلا حصہ یاد کرنے کا آپ کے پاس پندرہ منٹ ٹائم ہے تو بچے کا ذہن یہ جو اس کو بار بار یہ بتا رہا تھا کہ میں بعد میں سبق یاد کرلوں گا یا میں صبح سبق یاد کرلوں گا تو اب وہی دماغ کا حصہ یہ چیزیں چھوڑ کے اس چیز پر فوکس کرنا شروع کر دے گا کہ پندرہ منٹ کے اندر میں اس سبق کو اس حصے کو پورا کیسے کر سکتا ہوں تو یہ بچوں کا سبق یاد کرنے کے اندر اس کام کے اندر بچوں کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی تیسی چیز یہ ہے اور چوتھی چیز آپ نے جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو دماغ ہوتا ہے جب ہم سبق یاد کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا دماغ خوشکونا شروع ہو جاتا ہے اب اکثر بچے پانی کی چھوٹی مانگتے ہیں پانی کی چھوٹی نہیں دیتے حالانکہ اس کا سبق کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے وہ یہ کہ آپ کوشش کریں کہ بچوں کو ایک ایک بوٹل ایک ایک بوٹل کے اندر پانی بھر کے ان کو رکھ دیں ان کے پاس ان کو کہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنی بوٹل لے کے اس میں پانی بھر کے تو وہاں پر رکھ لے بچے کا جب بھی سبق کا ایک حصہ پورا ہو تو اسے کہیں ایک یا دو گھونٹ پانی کے لگا لے ایک یا دو گھونٹ پانی وہ پی لے اب پانی پینے سے کیا ہوگا بچے کا ذہن پانچ فیصد تیز ہو جائے گا بچے کا سبق جتنا اس نے یاد کیا وہ بھی اس کو آسانی ہو جائے گی جو اس کو تھوڑی ہشکی فیلر ہو رہی ہوگی یا تیسرا چوتھا حصہ جب بچہ اپنا سبق کا یاد کرتا ہے تو اس کو یاد کرنے میں تھوڑی مشکل پیش آتی ہے تو یہ کام نہیں ہوگا اگر بچہ ساتھ ساتھ پانی پیتا رہے گا پانی کا دماغ کے ساتھ بہت گہرا اثر ہے بہت گہرا اثر ہے ہمارے دماغ کے اندر ستر فیصد پانی ہے باقی تیس فیصد جو ہے وہ سمجھ لیں کہ باقی کا حصہ ہے تو اگر جب ہم کوئی بھی چیز نہیں یاد کرتے ہیں کوئی بھی چیز نہیں پڑتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے فورا ہمارا دماغ کا حصہ خوشکونا شروع ہو جاتا ہے جب ہم پانی پیتے ہیں تو وہ اپنی نارمل حالت کے اندر آ جاتا ہے تو پانی ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ رول ادا کرتا ہے اس وجہ سے بچوں کے پاس پانی کے ایک باٹل رکھیں اور جب بھی بچے سبق یاد کرتے ہیں تو اس وقت انہوں کہیں کہ بار بار یہ پانی آہستہ آہستہ پیتے رہے ہیں ابھی میں آپ کو دو ٹپ دیتا ہوں یہ بہت زیادہ اہم ہے شروع میں شاید سن کے آپ کو لگے گا تو اس سے تو شاید کچھ بھی نہیں ہونے والا لیکن آپ تھوڑا سا اس پر تجربہ کریں اور یقین کریں کہ جب آپ دیکھیں گے اس کا ریزلٹ تو بہت کمال کا ریزلٹ آپ کو ملے گا وہ یہ کہ آپ کا بچہ وہ بچہ جو دس لائنے سبق سنا رہا ہے یا جو پانچ لائنے بچہ سبق سنا رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس بچے کے سامنے آپ نے کہنا ہے کہ بیٹا آپ کا تو ذہن ہی بڑھا ہے آپ تو ماشاءاللہ بڑی ذہین ہو آپ تو دس لائنے آرام سے یاد کر سکتے ہو اس بچے کو کہو جب بھی وہ سبق یاد کرنا شروع کرتا ہے یا جب بھی وہ مطالعہ یاد کرنا شروع کرتا ہے تو اس وقت تین سے چار مرتبہ آپ نے آپ کو بولے وہ بچہ جو پانچ لائنے یاد کر رہا ہے میں ایک مثال دے رہا ہوں اور اگر ایک بچہ فرض کریں دس لائنے یاد کر رہا ہے تو اس کو آپ نے یہ بولنا ہے وہ جتنی لائنے بھی یاد کر رہا ہے تو پانچ چھے لائنے اس کی بڑھا دیں اور یہ کہیں کہ جیسے پانچ لائنے والا بچہ ہے تو اس کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ جب بھی سبق یاد کرنے لگے یا مطالعہ یاد کرنے لگے تو اپنے آپ کو یہ بتانے ہے کہ مجھے تو دس لائنے آرام سے یاد ہو جاتی ہیں مجھے تو دس لائنے یاد ہو جاتی ہیں مجھے تو آرام سے دس لائنے یاد ہو جاتی ہیں جب وہ بار بار اپنے آپ کو یہ بولے گا جب وہ بار بار دھورائے گا اس چیز کو تو اس کا ذہن اس کو یقین دلانا شروع کر دے گا کہ ہاں تجھے یاد ہو جاتا ہے یقین کریں کہ ایک مہینے کے اندر آر اندر آپ دیکھیں گے کہ اس ترتیب کے مطابق صرف اس چیز کو اپلائی کرتے ہوئے آپ کا بچہ وہ بچہ جو پانچ سے چھے لائنیں یاد کر رہا تھا یہ چھے قسم کی آپ پریکٹس کریں بچے کے پاس پانی رکھیں بچے کو یہ بولیں کہ بس اپنے آپ کو یہ یقین دلاتا رہے پہلے اس کو پانچ سے دس لائنوں پہ لے کے آئیں جب وہ دس لائنیں اس کی ہو جائیں تو پھر اس کو یہ کہیں کہ اب اپنے آپ کو بولنا کرنا ہے مجھے تو پندرہ لائنیں یاد ہو جاتی ہیں میں تو پندرہ لائنیں یاد کر سکتا ہوں جب وہ بار بار اپنے آپ کو یہ بولے گا تو آپ دیکھیں گے کہ پندرہ سے بیس دنوں کے اندر اندر وہ پندرہ لائنوں پہ آ جائے گا اسی طرح وہ بیس لائنوں پہ آ جائے گا آپ اس کا جتنا چاہے سبق بڑھا سکتے ہیں ایک بچے کے اوپر وہ بلکل بھی بوجھنی محسوس کرے گا بڑھا آرام سے جو ہے وہ اس ترتیب کے اوپر آ جائے گا ہم نے جب یہ ہیفہ سسٹم 2.0 والی ترتیب شروع کی تو اس وقت ہمارے پاس کافی بچے تھے جو ایک صفحے سے کم سبق سنا رہے تھے تو استاد جی نے رول بنا دیا اصول بنایا انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی بچہ بھی ایک صفحہ سے کم سبق نہیں سنائے گا تو اب ہم بڑے پریشان ہوئے کہ بچے تو پانچ لائنے تین لائنے سبق سنا رہے ہیں جو ان کا ہم کیا کریں گے تو ان کے لئے ہم نے کیا کیا ہم نے استاد جی کو کہا کہ آپ ہمیں ایک مہینہ ڈیڑھ مہینے کا ٹائم دے انشاءاللہ ہم ان بچوں کے اندر بہتری لے کے آتے ہیں تو میں نے ان بچوں کو یہی ٹپ دی میں نے انہیں کہا کہ جو تین لائنے یاد کر رہے تھے جو پانچ لائنے یاد کر رہے تھے میں نے ان کو کہا کہ جب بھی آپ نے مطالعہ سنانے کے لئے آنے یا مطالعہ یاد کرنے لگنا ہے تو آپ نے ایک چیز بولنی ہے آپ نے کہنے کہ مجھے تو آٹھ لائنے یاد ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے میں تو آٹھ لائنے آرام سے یاد کر سکتا ہوں یہ اپنے آپ کو بولنے وہ یقین کریں کہ اس بولنے کا اثر یہ ہوا کہ وہ بچے ایک ہفتے کے اندر کچھ بچے کچھ ہفتے پندرہ دن کے اندر دس دن کے اندر اندر جو ہے وہ آٹھ لائنوں پہ آگئے جو آٹھ لائنوں پہ تھے وہ ایک ایک صفحے کے اوپر چلے گئے بچے الحمدللہ ان کے سبق کی اندر اتنا زیادہ اضافہ ہوا تو اس ترتیب کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنے بچوں کا سبق بہت زیادہ بہتر کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی وہ یہ کہ جو سبق بچے نے یاد کر لیا ہے اس کو سینی کے اندر محفوظ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ قرآن پاک پڑھنے لگے تو اس بچے کو کہیے کہ قرآن پاک یاد کرنے سے پہلے قرآن پاک کو چھومیں بوسا دے اور سینی کے ساتھ لگائے اور لگا کے تو اللہ سے دل کے اندر یہ دعا کرنی ہے آنکھوں کو بند کر کے دل کے اندر یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس نور کو میرے سینے میں اتار دیجئے